اللہ کریم کا شکر ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی سعادت اتا کر دی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کا اس کی بارگاہ میں اس کے فضل سے ہی حاضر ہونا وہ اپنے فضل ہی سے قبول کر لے اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب راضی ہوئے تھے کیونکہ ذریعہ تقصر ہم اسی بات پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم آگئے اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا آنا اسے پسند بھی آیا کہ نہیں آیا ہے ہم تقریباً ادھر ہی رکھ جاتے ہیں کہ ہم آگئے ہم عمرہ کر آئے ہم نے حج کر لیا آنا پسند آیا قبول ہوا عمرہ قبول ہوا پسند آیا یہ کوئی نہیں ہے اس لئے حضرت صرف آپ آ جانے پر اقتفاہ نہ کیا کریں بلکہ اس کے حضور یہ بھی دعا مانگا کریں کہ ہمارا آنا قبول بھی کر لے کیونکہ جو ہم آئے ہیں وہ تو ہم خود آئے کوئی نہیں وہ تو ہم اس کے فضل سے آئے ہیں باقی صرف آنے پر نہ رک جائے کریں اس وقت تقریباً اممت اسی کام پر رک چکی ہے کہ کر لیا باس جی کر لیا اس کو پسند آیا جس کے لئے کیا ہے یہ فکر ہم سے آہستہ آہستہ چھن چکی ہے یہ فکر آہستہ آہستہ ہم میں ختم ہوں گیا ہے اب دیکھیں نا صحابہ علیہ مردوان قربان جائیں جن کے لئے قرآن کہہ چکا ہے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ جن کے لئے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ جن کے لئے قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَا ٹھیک ہے تو بڑی معروف بات ہے کہ وہ عید کا دن تھا سب نئے دوسرے کو عید مل رہے تھے تو ان عید ملنے والوں میں امیر المومنین حضرت سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے تو نگاہیں تلاش کر رہی تھی امیر المومنین کو پہ آپ کہاں ہیں تو جب نہیں نہ ملے تو وہ سارے لوگ جمع ہو کے آپ کے گھر گئے عید ملنے کے لئے تو جب گھر پہنچی تو اندر سے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ سسکیوں کی آواز آ رہی تھی تو لوگوں نے دروازے پہ دستک دی آپ نے پوچھا کون وہ جو گئے تھے انہوں نے حرز کی امیر المومنین ہم حاضر ہوئے ہیں عید ملنے کے لئے تو عید کا دن ہے تو آپ نے عید بھی نہیں ملی اور اوپر سے آپ رو رہے ہیں تو آج تو خوشی کا دن ہے تو آپ نے فرما پہلے خوشی تو وہ بنائے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کو اس کے روزے پسند آگئے ہیں تو ہم نہ ادھر ہی روک جاتے ہیں بس کر لیا ختم پسند آیا ہے نہیں آیا قبول ہوا ہے نہیں ہوا تو اس لئے حضرت اس پہ نہ رکا کریں بلکہ اس پہ بھی رویا کریں کہ یا اللہ قبول کر لے یا اللہ تجھے ہمارا کیا پسند آجائے اس کا بڑا دھیان رکھنا اللہ حضرت جس طرح ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے لئے بزرگ کہتے ہیں جو ہم نے کیا اس پہ ہمیں علیدہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں اب جس طرح اس گھر میں آنے کے عداب ہیں ہماری جانے بلا کیا عداب ہیں کہاں کیسے آتے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے اب دیکھیں نا ڈی سی کے دفتر جائیں گے تو پہلے موبائل کا خیال کریں گے وہ ڈی سی کے دفتر چلیں گے ہم موبائل بند کر لو گی تو ڈی سی صاحب دے سامنے موبائل نہ بھائی تو اس بات کا بھی نہ دھیان رکھا کریں کہ آ کے نہ ایک تو شکریہ ادا کیا کریں کہ بلا لے نہ بلائے تو ہم بگاڑ کچھ نہیں سکتے یہ جو ہم آئے ہیں نا ہم کو اپنی طاقت سے اپنی حمد سے نہیں آگئے اور یہ جو سڑکوں پہ بھی تک گھوم رہے ہیں یہ سب اس کے رنگ ہیں پہلی بات اس پہ شکر ادا کیا کرو یا اللہ بلا لے اپنے گناہ اپنی رات اپنی تنائمیاں سب یاد کر کے یا اللہ پھر بلا لیا آپ دیکھیں نا جی جسے کو نراض ہو تو اس کو تو نہیں نہ بلاتا ہے ہم بلاتے ہیں اسے نراض ہو جس میں ہماری بات نہ مانی ہو ہمارے مطابق نہ چلا ہو جس میں ہم نے کہا ہو اس نے نہ کیا ہو ہم بلاتے ہیں اس کو تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق چلے ہیں ہم نے بات مانی ہے پھر بھی بولا لیا لیکن میں نے کہا ہے نا کہ یہ سوچا ہی ستا ہی ستا ہمیں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے یہ نہیں یہی میں نے اللہ کے گھر اور مسی نبوی شریف میں اس سوچ کو ختم ہوتے دیکھا ہے کہ جیسے نہ بندہ اب نیچے اتر رہا ہے تو وہاں تو کیفیت ہی وکھڑی ہونی چاہیے بندے کو اپنے گناہ یاد دوں جو وہ پاکستان میں کر کے گیا ہے تو بندہ تو گر پڑے وہاں دیں لیکن دکھ کی بات ہے گر نہ گرانا تو رہ گیا دور وہاں تو آت میں کیمرہ ہوتا ہے اور اس وقت لائیو کال چل رہی ہوتی ہے وہاں تو بندہ گر جائے وہاں تو بندہ گر جائے سیڑی ہوئی ہے جو جو بندہ پاکستان کر کے گئے اتنی بڑی بارگاہ میں آز رہی ہے لیکن کیا ہے کہ بس ہی ستا ہی ستا یہ سوچ ہمیں ختم ہو رہی ہے یہ انگلینڈ جانے سے پہلے تقریباً سات آٹھ دن میں میں نہیں انہوں نے رکھا مجھے مدینہ پاک میں تو وہ الودائی سلام تھا وہاں کوشش کی کہ پاگ نام پہنے پاگ سے پکڑا جاتا ہوں تو میں نے سر اپنے ٹوپی لیکن یہ ظاہر انگوٹھی بھی اب کیمرے میں آ رہی ہے یہ بھی پہچان ہے تو میں نے سر پہ ٹوپی تھی اور میں نے وہ کپڑے سے جو میں نے سر پہ رکھا تھا تو میں نے اس کو نا وہ موں کو چھو لیکن انگوٹھی نظر آ گئی کسی کو وہ بندے نے وہ خیر میرے پیچھے آیا نیچے جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی تو آ کے جی اسلام علیکم جی مجھے تھا کچھ لو کو بات بوت پوچھے گا کہتا ہے جی ایک تصویر کچھا لو میرے جل مجھے ایک تو مدینہ پاک چھوڑنے کا دکھ تھا تو بس کوئی عجیب ہی ہم تصویر کے حوالے سے آگے نکل گئیں اب کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی حضرت ساڑھے شہر آئے کوئی پوک شکتے نہیں لگی کوئی پانی شانی تھی نہیں پیڑا کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی ڈریکٹ ہر بندے کے پاس ایک ہی بات ہے تصویر کے چالو کسی کو تو چھوڑو میں دنسیال کوٹ ہنٹر پورے منگیا تقریر کرنے ماں کے علیے چلا گیا گرمی تھی یہ والی جو گزری ہیں اور اب سردیاں آ رہی ہیں باہر جانے سے پہلے میں گاڑی اتر کے نا تو بچہ ہے لڑکا نا نوجوان سا ستارہ انٹھارہ سال عمر مجھے آگے کہتا ہے حضرت تو تصویر کچھ نہیں کچھ نہیں السلام علیکم تک نہیں حضرت گرمی بڑی ہے آپ ہمارے محلے میں آئے ہیں کچھ جناب کو پانی پلاؤں کچھ نہیں برحال میں نے کہا جی کچھ لے اس نے دو تین ایسے ایسے کر کے نہ چلا گیا میں نے گاڑی لوگ کی میں جارت پھر واپس آ گیا کہتا ہے حضرت تو صحیح نہیں آئی اوہ لیڈ تھا لے نہیں آجندے صحیح نہیں آئی یہ لیڈ تھا لے نہیں آجندے کہتا ہے کہ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں حضرت جی اور ہم نے ان تصویروں سے کیا نکالنے کا ادادہ کر دی ہے کچھ بھی نہیں نکلنا حضرت جی سوائے چند لائکس کے سوائے چند لائکس کچھ بھی نہیں نکلنا حضرت جی اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا ہم جدر ہیں ہم ادھر کے ادھر ہی رہیں گے اگر آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی عملی کام کرنا پڑے گا اب میں ادھر جی در سے ہو کے آیاں ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہرہ کیامرا لگایا ہے کلپ چڑھیں گے تو آپ نیچے کمنٹس پڑھئیے گا کوئی اپنی گلتی نہیں مانے گا تھلے پتہ لو کڑھنا ہے منوں کی ایک وڈی جی گال کڑھ کر کرنا تھے پھر ہوتے دفاؤ یا میں نے پڑھے ہیں کئی بار میں نے کمنٹس پڑھتا ہوں آج بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن کریم میں وہ قوم اتنی پیچھے کیوں رہ گئی یہ درточی حضرت ہے ان کے پاس کوئی الہمی کتاب کتنی ان کے پاس انعجیل ہیں وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپس میں اختلافات ہیں لیکن کوئی وہبی نہیں کہہتا کہ رہا سنیاں کر قرآنیں غلط ہیں کوئی دیوبندی نہیں کہتا کہ سنیاں کر قرآنیں غلط ہیں کوئی سنی نہیں کہتا کہ دیوبندیاں یا وہبیوں کر قرآنیں سب کا اس بات پہ اتفاق ہے جس کے پاس قرآن ہے بلکل ٹھیک ہے حق ہے سچ ہے ان کے پاس کئی ناجیل ہیں ان کے پاس کئی طرات ہے ان کے پاس کئی زبور ہیں وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے اس کی میں کچھ لکھا ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے ہمارا ایک کی قرآن ہے ایک کی بات ہے بلکل ٹھیک لکھا ہے پھر بھی پیچھ رہ گئے وجہ کیوں کیونکہ آج بھی ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں آپ کسی کو غلطیاں بتائیں شاید موہ پہ تو نہیں کچھ کہے گا جاتے ہیں وہ بھی کہہ کر جاتے ہیں ایڈا پیار تو اتھے دور جا وہ بہت آگے نکل گئے اور وہ کون جس کے پاس قرآن ہے جس کے پاس الہمی کتاب ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے بہت تھوڑا بھی نہیں ہے بہت پیچھے رہ گئے اس وقت جتنی بھی مشینری ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے ہوتا ہے کم از کم نوکی ہی ہم بناتے کم از کم حضرت جی سزوکی ہماری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہماری ہے میں نے دیکھی ہے حضرت یوکے میں سزوکی آیا ایکہ دکہ مرسڈیز کی تو میں نے بات ہی نہیں نہیں کی اورڈی کی میں نے نہیں بات کی لیمرگنی کی میں نے نہیں بات کی کم از کم حضرت کسی دوڑ میں تو ہم بھی ہوتے ہیں دکھ کی بات ہے یہ جو دوڑ ہے اس میں ہم شریع کی کوئی نہیں ہے ہم بیٹھ کے تماشاں دے کر رہے ہیں وجہ عاملی کام کوئی نہیں ہے دکھ اس بات پہ ہے کہ رہ پیچھے قرآن والے گئے ہیں ان کے پاس قرآن ہے جن کے پاس اپنے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا زخیرہ موجود ہے ان کی حیات تیبہ کے حوالے سے کہ آپ کی بکریوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں کتابوں میں آپ کے گھوڑوں تک کے نام لکھے پڑے ہیں آپ کی تلواروں تک کے نام اتنا محفوظ کیا گیا حضرت آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اورنا سونا جاگنا آپ کا مدینہ تیبہ میں ہونا آپ کا مکہ پاک میں ہونا آپ کا طبوک میں جانا آپ کا ہنین میں جانا آپ کا خیبر میں جانا آپ کا خندق میں جانا آپ کا بدر میں جانا آپ کا احد میں جانا ایک ایک چیز لکھی گئی ہے آپ کی وہ قوم جس کے پاس اپنے نبی کا ایک ایک عمل لکھا پڑا ہے اتنی بیچھے رہ گئی ہے اور ہم اسی بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ یہ پچھلی بارہ ربیل اول شریف پہ ہم نے دو سو پاؤنڈ کا کیک کٹا تھا اس سال ہم نے ڈائی سو کا کر لی ہے ہم بس اسی بات پر خوش ہو سکتے ہیں باقی ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں خوش ہونے کو رہا ہے اور بات کریں گے تو آپ کو کہیں جا جیو تھے ٹور جو پہ آر بھی ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں یہاں ہم نے غلط کیا یہاں یہاں ڈاکٹر سلیمان سے غلطی ہوئی یہاں یہاں سلیمان نے غلطی کی یہاں یہاں سلیمان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہاں یہاں سلیمان یہ کرتا تو آج دن یہ نہ ہوتے سلیمان ماننے کو تیار ہی اس لیے درجہ بات پھر کیا کہیں دل نہیں سڑے جو جو دیکھا درجہ دل نہیں جلا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے وہ مبت کی یادگار وہ چٹے رنگ دی مارت ہے جو تاج مال ہم نے ادھر وہ حافظہ با اور شیخ پوری حافظہ ہم نے وہ حرن مناری بنایا ہے ہم نے کتے لڑائیں ہیں ہم نے ککڑ لڑائیں ہیں ہم یہ کیا ہے جس قوم کے پس قرآن تھا وہ بہت پیچھے رہے گی اس لیے حضرت میں آپ سے کو بس اتنا کہوں گا حضرت کوئی مقصد بناو بے مقصد زندہ ہے ہم سارے حضرت بیوی کو مقصد نہیں نوکری کو مقصد نہیں بچے کوئی مقصد نہیں نہیں مثال کے طور پہ جس کی بیوی نہ ہو تو کیا آپ اس کو انسان نہیں تسلیم کریں گے مقصد نہیں تھا حضرت ہم نے اسی کو مقصد بنا لی اور سپیشل حضرت جی جو ہمارے نوجوان ہیں نا ہمارے پیچھے رہ جانے کے ایک بہت بڑی وجہ ہے حضرت جی ادھر پڑی کوئی نہیں رہا یہ جو آپ کی پیچھے یونیورسٹری موجود ہیں نا اس کے پیچھے کالیج ہیں یہاں علم حاصل کرنے کوئی نہیں آیا ہوا یہ سارے ڈگری لینے آئے ہیں تاکہ ہم کہیں نہ کرو جائیں دکھ کیونکہ حضرت جی جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا پہلی گھٹی اس کے اندر یہ ڈالتے ہیں پتر پڑھیں گا تے نوکری لب نہیں ہا تے نوکری لبے گی تے چنگا رشتہ لب نہیں وہ بچارہ پھر اسی دور میں لگ جاتا ہے نوکری چھوکری نوکری چھوکری چھوکری تے نوکری ہے یہ آپ کی جتنی یونیورسٹری بھری پڑی ہیں یہاں نہیں پڑھنے آیا کوئی بھی اگر یار پڑھنے آتے تو جو میں نے آپ کو برینڈ گنوائیں میں کتنے برینڈ ہمارے ہوتے ہیں سارے تو دیگری لینے آئے ہوئے ہیں ان کو دیگری چاہیے علم سے کس کو کیا غرض ہے پڑھنے والی قوم میں نہیں اتنی پیچھے رہتی ہیں یہ سارے کالج آپ کے یونیورسٹری ہیں باقی سارے نوکری اور چھوکری کی ریس میں لگے ہوئے ہیں پڑھنے والے نہیں اتنی پیچھے رہتے ہیں جب آپ پڑھا کرتے تھے آپ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی گولائی ما پی تھی انہوں نے تو نہیں ما پی ہے زمین کی گولائی کتنی ہے زمین کا قطر کتنا ہے سب سے پہلے آپ نے مسلم البیرونی سحاوے میں کھڑے ہو کے اس قدر اللہ نے اس کو حکمت اور صلاحیت اطاع کی تھی اس بندے نے سحاوے میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے بتایا تھا کہ زمین کی گولائی اتنی ہے اور حیران کن بات ہے جتنی اس نے بتائی آج انہوں نے اپنی مشینوں سے دوبارہ زمین کا قطر ما پا جتنا اس نے بتایا تھا تھوڑا سا فرق پڑا القانون لکھی مفرد لکھی اس نے آپ کیمیا کیمیا کرتے پھٹتے ہیں سب سے پہلے جو کیمیا کا بانی ہے جابر بن حیان ہے بڑا جناب آپ وہ مریخ ٹھیک ہے ہم پیچھے رہ گئے ابتداء آپ نے کی ہے فلکیات میں پہلا قدم آپ نے رکھا ہے نصیر الدین توسی اگر آپ سرجری کی بات کرتے ہیں ابتداء آپ نے کی ہے پہلا سرجن آپ کا تھا لیکن پھر کیا ہوا حضرت جی پھر تاج مان لاغ گیا میں دیکھتے آئیں حضرت وہ لائبریری جب اقبال گئی نا وہاں تو جب اقبال نے جناب وہ لائبریری دیکھی تو دیکھتے کے آئیں شاید اب تو وہ کنڈیشن نہیں تھی اس لائبریری کی یہ بات بھی تو حضرت جی کم و پیش ڈیڑھ سو سال کی ہو رہی ہے ڈیڑھ سو سال میں بہت کچھ بدل گیا جدت آئی تحقیق آئی کتب لکھی گئی ہے حضرت لیکن اس دور کی بات ہے حضرت جب اقبال گئے وہاں لائبریری میں ان کی جب اقبال نے ان کی لائبریری کو دیکھا تو دیکھتے کے آئیں کہیں رومی ہے کہیں رازی ہے کہیں غزالی ہے کہیں جامی ہے کہیں جناب البیرونی ہے کہیں ابن الحیسم ہے تو پھر اقبال نے رو کے لکھا اقبال کہتے ہیں وہ علم کے موطی وہ کتابیں ہمارے آبا کی میں آپ کچھ نہیں کہوں گا مجھے آپ سب کا جواب آتا ہے حضرت لیکن حضرت لیکن کتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں کتنی ہم میں ہم کو مطالعہ کی عادت ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں کوئی کتابیں رکھی ہیں ہم پڑھتے ہیں تو اقبال کیا کہتا ہے وہ علم کے موطی وہ کتابیں ہمارے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا حضرت لیکن ساڑیاں کتابیں ہمارے بڑوں کی تحقیق لے گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے حضرت لیکن اور ہم آج بھی حضرت لیکن وہاں کے وہاں ہی کھڑی میں آتے ہوئے ارسلان صاحب کو بتا رہا تھا کہ ہم بریڈ فورڈ نیک ہوتل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ٹھیک ہے تو برحال اس سے کچھ گفتگو ہوئی میں نے بھی اس سے سوال کی اس نے اس کے جواب بھی دی حضرت جی اس نے میں نے اس کو چیک کرتے دیکھا اس نے اندر سے نہیں وہ جو لوگ کھانا کھا رہے تھے ان میں سے کھانے میں سے تھوڑا سا آئل اٹھایا اور اس نے اس آئل کو بھی چیک کیا کہ آیا یہ آئل اس لائق ہے کہ انسانی وجود میں جا سکے اندر سے نہیں اس نے لیا کچھ بھی جو لوگ کھا رہے تھے نا اس گوش میں سے حضرت اس نے ایک ٹکڑا کٹا اور اس کے پاس ایک مشین تھی اس مشین میں اس کو اتنا بھی بتایا کہ یہ گوش کتنا بران ہے یہ گوش یہ جانور کتنی دیر پہلے زبا کیا گیا تھا اور پھر وہ وہ کافر تھا اور اس کا ہوتل تھا وہ پشاور کا پتھان تھا وہ مجھے بتانے لگا وہ کہنے لگا حضرت جب یہ ڈیوٹی پہ آتا ہے نا تو ظاہر ہے اس نے بیٹھنا ہے چیکنگ کرنی ہے رپورٹ لکھنی ہے کہتا ہے جس دن چیکنگ پہ آتا ہے نا اگر کوئی کافی وغیرہ لے گا کوئی میری دکان سے چیز لے گا یا اس کے پیسے پے کرتا ہے اس نے یہ کچھ بھی فری نہیں کھاتا مجھ سے ویسے اگر آئے گا تو ویسے بھی نہیں لیکن اس دن تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں آج میں ڈیوٹی پہ ہوں آج میں آج میں ہر چیز تم سے پیسے سے لوں گا حضرت حضرت جو فوڈ انسپیکٹر تھا میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اس کے تین کان نہیں تھے دو ہی تھے میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا ہماری طرح اس کی دو ہی بازو تھے دو ہی ٹانگی تھی کچھ میں نے اس میں مختلف نہیں پایا لیکن ہوتھے دیتھے فوڈ انسپیکٹریزر بھی ہے لیکن کیا ہے ہمارے علاتی ہیں کہ ہم انہوں نے کتے تک کھلا دی ہیں مجھے بہت دکھ ہوا میں رویا بیٹھ کے لئے میں رو پڑا اس نے اتنا بھی مشین کے ساتھ چیک کیا کہ یہ جو گوشت ہے اس کو کتنی دیر پہلے زبا کیا گیا یہ کتنا پرانا ہے یہ انسانی وجود کے لئے مظہر تو نہیں یہ انسانی جسم کو نقصان تو نہیں پوچھائے گا حالان میں نے پہلے کہا ان کے پاس کچھ نہیں ہے عیسی علیہ السلام کے فرمودات ان کے پاس نہیں پڑے ہوئے وہ نہیں انجھیل پڑتے ہیں اب کوئی بھی حضرت جی لیکن کیا ہے ہماری دکانوں کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْدِ مَرَحَا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت بتاؤ کہا انسی ایسی دکان ہے جس میں دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے لاؤ ڈھونکے حضرت کچھ نہیں ان کے پاس حضرت عیسی علیہ السلام کے والے سے میں نے ان کی کسی دکان پہ کسی ہوتل پہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام لکھا پڑا کہ عیسی علیہ السلام نے یہ یہ کہا تھا کئی نہیں لکھا حضرت جی ساڑی ہر دکان سے لکھے آئے میرے نبی کا فرمان ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے بتا کون نہیں دے رہا ہے اس لئے حضرت بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا اب کوئی عملی کام کرو ذہن بناو ہم نے کچھ کرنا ہے پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ کرنا ہے اپنی اپنی قوم کے حوالے سے ہم نے کچھ یہ حضرت جی یہ تب ٹھیک ہونا ہے جب آپ اور میں شروع کریں گے جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں کرنا سارا کچھ حکمرانوں پر ڈال کے آپ نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا ہے میں نے بھی ویلا ہو کے بیٹھ جانا کچھ نہیں ہوگا ہر بندے کے پاس ایک کی لفظ ہے جی لوٹا 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 میں آج آپ سے پوچھنے لگاؤں جب لوٹا تو تو کچھے سیں خدا محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے گھر میں خدا نہ خواستہ چور آجائے تو کیا کریں گے چو کر کے لیٹے رہیں گے تو جب ملک میں چور آئے تک میں چوپ رہے سارے ہر بندے کے پاس یہ کی ہے جو اس نے لوٹا اس نے لوٹا ٹھیک ہے میں نے انکاری کے نہیں لوٹا میرا سوال یہ ہے حضرت جی جب اس نے لوٹا تو میں اور آپ کدھر تھے کیوں چھپ رہے ہم ہم نے کیوں لوٹنے دیا ہم کیوں نہیں بولے اور تو کیوں میرے پاکستان کو لوٹ رہا ہے تجھے نہیں پتہ یہ کتنا قیمتی ہے نوے ہزار بیٹیوں نے عزتیں لوٹوائیں تھی پھر بنا پچاس لاکھ لوگوں نے جامع شہدت نوش کیا تھا پھر بنا یہ اتنے سستہ ہے کہ تو اس کو لوٹ لے نہیں لوٹنے دیں گے ہم تجھے وہ لوٹتے رہے ہم بھی ساتھ لگ کے لوٹتے رہے چھوہدرہ سب کے پاس یہ کیا ہے نہیں لوٹا 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 حضرت جی بڑی دیر ہم لوٹا لوٹا کھیل چکے ہیں اب اٹھو اور کام کرو جتنے حضرت جی ابو بیٹھے ہونا اندر آپ پتہ نہیں ہے اس بات کو کتنا وزنی لیتے ہیں اللہ کی قسم ہے آج اپنے بچوں کے اندر یہ بات ڈالو نوکری تو چھوکری لہی نہیں جانا سکول پتر پڑھنے علم حاصل کر کوئی اپنی زندگی کا مقصد بنا میرے پتر نوکری چھوکری مل جائے گی نہ پریشان ہو کوئی مقصد بنا اپنی زندگی کا کڑو ہے نوے اس کام بچوں جتنے باب بیٹھے ہو ان کے اندر یہ بات ڈالو خدا کی قسم ہے ادھر سے اتداء ہو ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی اس امت کا پہلا مجدد مجدد جو تجدید کرتا ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی اسی نے اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا دوسرا عمر اتنی باکمال شخصیت تھی ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت جی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچیں کیسے بن گئے یہ مقام یہ مرتبہ کیسے ملا آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے حضرت کی حضور وہ کیسے فرمایا میرے بچپن کے دن تھے میں اپنے گھر میں نماز زہر کی تیاری کر رہا تھا میں نے وضو کر لیا میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بالوں میں کنگی چلا رہا تھا تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا بس اسی وقت میں زہر کی جماعت کا ٹائم نکل گیا کہتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے استاد حضرت سالح بن قیسان آپ زہر کے بعد فرضوں کے بعد آپ دعا فرما رہے تھے کہتے ہیں آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے جماعت تو گزر چکی تھی کہتے ہیں میں نے سنتیں بڑی میں نے فرض پڑے میں نے پھر دو سنتیں پڑی میں نے نفل پڑے استاد صاحب بیٹھے ہو تھا آپ نے مجھے بلایا کہتے ہیں ماہیا مجھے صرف اتنا سوال کیا عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی اور عدرہ جی یہ نہیں سمجھنا کہ ایک عمر لے دے کسی غریب مردہ پتر ہے کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے نہیں آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے اور اس دور میں عدرہ جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا اور مصر کے گورنر تھے اس وقت آپ کے والدے گنامی مصر کے گورنر کا پتر جماعت کی میں رہ گئی آپ آگے سے ارز کرتے ہیں میں نے ارز کیا استاد جی سرچ تیل پایا وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگی کر رہا تھا وہ بال اتنے پیارے لگے میں بالوں کی حسن میں کھو گیا جماعت رہ گئی فرمایا جا بس قطب کو بلایا آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے ان کو خط لکھا فرمایا اے عبدالعزیز آج بالوں میں کنگی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بیٹے کی زہر کی جماعت رہ گئی سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں خط باب تک گیا باب خوش ہوا رویا بھی کہ آیا اللہ میرے بیٹے کو ایسا اللہ استاد عطا کیا اس کو میرے بیٹے کی تربیت کے والے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا اس میں آپ نے پھر لکھا آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگی ہونے کی وجہ سے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو نہ رہیں گے بال نہ چلے گی سر پہ کنگی اور نہ چھوٹے گی جماعت آپ فرماتے ہیں اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گیا ہمیں اپنا رول پر کرنا ہوگا پردر جی بلکل نہ چکو اپنے بچے انہوں بے کے دس سو پتر اتھے اتھے ساڑے کلو اے غلطی ہوئی تاں ساڑا پاکستان پیچھے رہ گیا پتر اورڈی اسی بنانی تھی بس اتھے ساڑے کلو اے غلطیاں ہوئی من نوہ شاہ رہا پڑی ہیں اپنیاں غلطیاں نہ ساری مران خان تے نوہ شریف تے پاؤ نہ ساری زرداری تے پاؤ من ہون نوہ اپنیاں پڑی ہیں خدا تھا واستہ جا تھا جوڑ کے اپنیاں اللہ دا نو دس سو اے تھے تھے ساڑے کلو پتروں اے بچے غلطیاں ہوئی اسی اے تھے تھے اپنا رول پلے نہیں کی تا تانج پاکستان پیچھے رہ گیا میں نے کہا نا میں جب امریس کے بعد تو دل جلتا ہے جتیں ان لوان دینے چرابان لوان دینے انگوٹھیں ان لوان دینے پھر حیران کن بات ہے میں جب وہاں گیا انہوں نے ہوتروائی ہیں کیوں بلا کیوں کیوں کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں اسی سعودیہ دے پیسے دینے وہ تانس ہڑے میں لینج کر دینے یوکے والے نے لوئے ہیں جوتی ہیں میری بڑا امرہ کر رکھا تھا میری ٹنڈ تھی حالا میں نے مجھے پتا تھا انہوں نے جوتی ہیں تروانی میں میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی انہوں بھی لوئے ہیں میری حالا میں مشین سے گزرا ہوں مشین نے مجھے کلیر کیا پھر کیوں بلا کیوں کہ ہم مانگنے والے ہیں مانگنے والوں کی کوئی حزت نہیں جتنے پتر پہ ہو بیٹھے دے بھا جی دس ہو اپنے بچے ہیں پتر رہتے تھے میرے کلو ہے گلتی ہوئی سڑھا پاکستان پیچھے رہ گیا دیکھو لیں جس کو محمد اور علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا جس کو محمد اور علی نے بنایا ہو اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا منی یہ سارے اپنی اپنی گلتیاں اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلان فلان جگہ ہم سے یہی یہ گلتیاں ہوئی اس لئے ہمارا پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا انشاءاللہ میں اتھے کہہ کے ہیں یوکے بیچ میران کہہ کے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا لیکن ظاہر ہے جیسے ہی در کیمرہ لگتا ہے میرے در بھی لگتا ہے کلپ محفوظ ہو گئے ہیں یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں میں نے کہا تم دیکھ ہو گئے کلپ چڑھ میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا یوکے کینڈا جانا آسٹریلیا جانا یو ایسے جانا میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے میں نے بتا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا کیوں نے کہا ضرور آئے گا ضرور اور میں کیونکہ اب ہو کے آیا ہوں یہ یاد رکھنا جو پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیش والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے کیا کریں اللہ آپ کے سامنے لیکن انشاءاللہ جی وقت آئے گا اللہ کے فضل کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں میں اتھے گیا سا لوگ فخر محسوس کیا کریں کہ پاکستان آنے میں نبے ظاہر بیٹیوں کی عزتیں لٹیں ہیں پچاس لاک شہادتیں ہوئی ہیں ضائع تو نہیں نہ جائیں بس یہ ہے کہ پتر مقصد بناو اور جتنے سویشلی والد بیٹھے ہو پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو اپنے بچوں کو ٹائم دو وقت دو اپنے بچوں کو بٹھاؤ ان کی بیس فرینڈ آپ بنو حضرت ان کو بتاؤ حضرت کہ ہم پتر بڑی پیچھے رہ گئے پڑھو 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 علم حاصل کرو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے پہ انشاءاللہ بس دکھتے کچھ شیر کر دیئے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو حضم بھی نہیں نہ ہوتی ہے کچھ ہے وہ سینے میں ہی ہے ہر ایک سے شیر نہیں کر سکتا بڑا کچھ دیکھا دل دلہ دکھ ہوا لیکن جیسے میں نکالنا ہے ابھی یہ بھی باتیں ہیں کبھی آؤ کمنٹس پڑھئی گئے تھا لے سارے نہیں ہیں کہنا ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے انشاءاللہ ادھر ہی میند کریں گے اللہ کے فضل کریں انشاءاللہ میرے پاکستان کے اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل کریں